مجھے فون کرنے سے منع کیا تو افسوس ہے مجھے تم نے ابھی تک مجھ سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں پلیز ایک بار مجھے یقین ہے اگر ہم مل کر بیٹھیں گے تو کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا ہمارے نکالے ہوئے راستے پڑھنا ہمارے پڑھے کبھی بھی نہیں چلے گی امید نظر آئی ہے ابھی تو تم سے بات کرنا چاہتا ہوں مطلب مل کر بتاؤں گا پلیز انکار مت کرنا ٹھیک ہے لیکن ہم بہار نہیں ملیں گے میں تمہارے آفیس آ رہی ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں آ جاؤ فارس ابھی بھی علیشپا کے بارے میں سوچ رہا ہے نمیرو بابا آنٹی کے روئیے کی سزا علیشپا اور فارس کو نہیں ملیش رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ووٹ تمہارے بھائی کی طرف آپ کیا چاہتے ہیں تمہیں بھی فارس کی طرح سمن کو دیکھ کر یہ احساس تو نہیں ہوتا کہ اب وہ ہماری ذمہ داری ہے بابا میرا خیال ہے کہ اس ذمہ داری کو نوانے میں کوئی کتا ہی نہیں ہو رہی اور اب تو سمن اور فارس کی دوستی بھی ہو گئی سمن بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ لنچ پہ گئی بھی تھی تمہیں خوشی ہوئی تھی نا مجھے بھی خوشی ہوئی تھی لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ فارس سمن کے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا تھا کہ میں ملشپا سے پھر بات کروں نہیں بابا اب آپ بات نہیں کریں گے بھائی عجیب ہو تم ایک طرف کہہ رہی ہو کہ ان دونوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے پھر تم کہہ رہی ہو بات نہیں کرنی چاہیے بات نہیں کروں گا تو تمہاری ساس اپنے فیصلے پر ڈٹی رہے گی ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ میں زمان سے بات کروں اور زمان پھر اپنی ماں سے بات کر لیں ٹھیک ہے آپ زمان سے بات کر کے دیکھ لیں لیکن میرا نشال کی آنٹی کو ان کا بات کرنا بھی اچھا لگے گا عجیب عورت ہے بیٹی کی خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی لیکن میں نے فارس سے کہہ دیا اگر اس بار انکار ہوا نا علشبہ کو اپنے دل سے نکال دے بابا میں اور زمان اس ماملے میں آپ کی طرح بے بس ہوگا وہی جو آنٹی چاہتی ہیں موسیقی موسیقی